باہن یا امی اکتف دو من احلز زہری سارداد درقل البید تنتظر قدومک یا امی جی بہت شکریہ اگلا سوال برما سے اشرف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا جاندار چیزوں کے کھلونے گڑیاں وغیرہ بچوں کے لیے خریدے جا سکتے ہیں نیز ان چیزوں کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے جاندار جو چیزیں ہیں جن میں تصویر ہے جیسے بچوں کی گڑیاں لڑکیوں کی گڑیاں ہوتی ہے یا بچوں کے یہ جو کھلونے ہوتے ہیں ہاتھی واتھی یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہیں چاہے وہ بچوں کی کھلونے ہوں یا بڑوں کے لیے کوئی پتلے جیسے دکانوں پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں البتہ یہ جو بچیاں ہیں چھوٹی لڑکیاں ان کی جو گڑیاں ہیں ان کے لیے گڑیاں یعنی صرف بچیوں کے لیے گڑیاں اس کی بعض فقہہ نے گنجائش دیئے مگر فقہ حنفی میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے جو فتوہ جس قول پر ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو باقی کھلونے ہیں ان کی حرمت بہت سخت ہے اور جو بچی کے لیے گڑیاں ہے اس کی بھی وہ بھی ناجائز ہے ہمارے فقہ حنفی کے مفتہ بھی قول کے مطابق کیونکہ تصویر کے بارے میں وعیدیں اتنی شدید ہیں کہ جن روایات سے بچی کی گڑیاں کی جواز کا کچھ اشارہ ملتا ہے تو وہ فقہہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی واضح روایات نہیں ہیں جن کی وجہ سے تصویر کی جو حرمت ہے وہ ختم ہو جائے اس معاملے میں چونکہ وہ مبہم روایات ہیں لہذا ان کو بنیاد نہیں بنایا گیا البتہ چونکہ روایات ہیں بچی کی گڑیاں کے بارے میں تو یہ ان میں اگرچہ واضح نہیں ہے کہ اس گڑیاں کی تصویر واضح ہو یا نہ ہو تو اس لیے یہ مسئلہ اختلافی ہے امت میں تو بچی اگر گڑیاں سے کھیلتی ہے تو فتوہ تو اسی پر ہے کہ وہ بھی ناجائز ہے مگر وہ اتنا ناجائز نہیں ہے جتنا دوسرے کھلونے یا ان کی جو تصویریں ہیں اور وہ لڑکوں کے دی جائیں کھیلنے کے لیے وہ زیادہ اس کا گناہ زیادہ ہے لہذا اس سے بالکل اشتناب کرنا لازم ہے اور ایسے کھلونے دکان پر رکھنا اور ان کو بیچنا بھی ناجائز ہے